موسیقی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اچھی بات تو جو بات میں آج آپ سے کرنے لگی اس کا نوان ہے غیر جنس اس حوالے سے جو میں آپ کو بات سنانے کے لئے جا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو کسی ایسے شخص یا کسی ایسے انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے لئے بعد میں نقصان کا باعث بنے تو ایک کہانی سننے کے بعد بھی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی یہی ہوگا کہ ایک غیر جنس سے دوستی کرنے کا آخر اس کو نقصان پہنچا کیا اس کہانی میں جو ہے وہ ایک مینڈک اور چوہے کا ذکر ہے ایک چوہا اور مینڈک بڑے پکے دوست بلکہ پگڑی بدل بھائی بنے ہوئے تھے ان کی گہری دوستی کو دیکھ کر دیکھنے والے کہتے تھے کہ وہ دو کلب اور ایک جان ہیں ان میں اس قدر محبت تھی کہ وہ ہر وقت اکھٹھے رہا کرتے تھے وہ ایک لمحہ بھی جدائی گوارہ نہیں کر سکتے تھے ایک دن چوہے نے کہا بھائی مینڈک جب تو پانی میں چلا جاتا ہے تو میں کنارے پر کھڑا تجھے واضح دیتا رہتا ہوں بلاتا رہتا ہوں مگر یہ آواز تجھے جاتی نہیں ہے تو میری آواز سنتا ہی نہیں ہے میں چلا چلا کر تھا کہار کے بیٹھ جاتا ہوں جب تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو میری جان کو بڑا عذاب ہوتا ہے میں ڈر جاتا ہوں مجھے فکر اٹھ دیا تیری اسی وجہ سے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اگر تو بھی اسے پسند کر لے تو کیا ہی بات ہے تو اس نے کہا کہ ہاں تم مجھے ترکیب بتاؤ اس نے کہا کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ایک سیرے سے میں اپنی ٹانگ بھاند لوں اور دوسرے سیرے سے تمہاری ٹانگ بھاند لوں جب میں ملنا چاہوں تو ذرا سیسے کھینچ دوں تو تمہیں اشارہ ہو جائے گا اور تم باہی راج ہوگے مینڈک نے کہا یہ تجویز تمہ کول ہے وہ دیکھ سامنے جولاہی کا گھر ہے اس کے تانے سے ایک لمبا اور مضبوط تار کاٹلا چچوہ نے بھی کہا چل ٹھیک ہے اس نے ہم اپنی اپنی ٹانگ سے بھاند لیں گے چوہ فوراں دھوڑا گیا اور وہاں سے ایک تار لے آیا دونوں نے ٹانگیں بھاند لیں چوہ اپنی بل میں چلا گیا مینڈک پانی میں چلا گیا اچھا اب یہ سب کچھ تو ہو گیا یہ ساری باتیں یہ واقعہ وہاں پر بیٹھا ایک کووہ دیکھ رہا تھا ایک کووے کو جب یہ سارا ماجرہ نظر آیا تو وہ بہت خوش ہوا اس نے سوچا کہ آج تو خوب تر مال ہاتھ لگے گا تو اب اس کووے نے کیا کیا ان دونوں کو آخر کس چیز کی کیا سزا ملی کہ ایک پانی میں رہنے والے جانورے زمین پر رہنے والے جانورے سے دوستی کر لی وہ میں اب آپ کو اپنی ریسپی کے اینڈ پر بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ہوگا تو اب ہم سلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ نے مارچنے کو سسکرائب نہیں کیا تو مارچنے کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے تو آج ہم آپ لوگ کو ٹو ٹائپ سو فرنچ فرائز بنانا سکھا رہے ہیں اب بھی یہ جو فنگر چیپس ہے ہماری کیسے بنے گی تو اب ہم ممہ سے پوچھتے ہیں اور وہ دو کون کونسی طرح کی ہوں گی جو آج ممہ آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں جی ممہ السلام علیکم کیا آج چیز ہے بہن بھو یہ دکھوں میں کان فلاور مہدہ سب چیزیں ہی ہیں مکس کریں اس میں تو آج ہم آپ کو دو درہ کی جو ہماری فرنچ فرائز ہیں وہ بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو سکپ نہیں کرنا ریسپی کو پورا دیکھنا ہے یہ آپ نے مہدہ لگایا ہے مہدہ ہے کان فلاور ہے مہدہ اور چابلوں کا پیسا و آٹا ہے چاولوں کا آٹا مطلب تین خیزوں ہی ہیں ہم لوگوں نے مکس کر کے ہم مقدار میں مطلب سب چیزیں متوازن ہم لوگوں نے ایک ایک چمچ لیا تو تینے چوزوں کو ہم نے ایک ایک چمچ لے کے ان کو مکس کر لینا ہے تو اب ممہ نے جو ہماری فرنچ فرائز ان کو پڑا ہی میں ڈال دی ہے تو اول کو ہم نے پہلے گرم کر لیا تھا اب انہوں نے ساری فرائز ڈال دی ہے تو یہ ہماری پہلی جانا کی فرائز ہیں جو کہ انہوں نے کون فلار میدہ اور چاول کا آٹا مکس کر کے اس کی کوٹنگ کیار کی تھی اس کے اپر ہم نے کوٹنگ کر کر جس سمپل ہم نے کوٹنگ کی اس کے اپر کچھ اور چیز ایڈ نہیں کی اس کے اندر تو اب ہم نے اس کو پڑا ہونے کے لیے ڈال دی ہے یہ دیکھیں تو یہ بہت مزے کی بنیں گی اور سب لوگوں کو بہت شکین شکین ہوتے ہیں مدھا فرنچ فرائز کے سب لوگو وہ شوق سے کھاتے ہیں بچے خاص اور پہ رمضان ہو یا ویسے بھی ہو تو بچوں کا تو ہوتا ہے کہ ہمیں فرائز مل جائیں ہم لوگ کھا لیں بچے بڑو سب کو بہت پسند ہوتی ہیں فرائز لگے بچے کے تو کچھ زیادہ سپیشن ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے فرائز تیار ہو رہے ہیں تو تھوڑے سا بھی ان کو اور ٹائم لگے گا ابھی یہ ہاتھ خک ہوئے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فرائز یہاں تیار ہو رہے ہیں یہ کرسپی آنا شروع ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنے پیارے بنے ہیں اکیلہ اکیلہ دانا ہے بالکل جوڑے نہیں ہیں بالکل علیدہ علیدہ کرسپی کرسپی سے ہیں یہ بالکل ریسٹرانٹ جیسے لگ رہے ہیں ابھی ان کو ہم تھوڑا سوڑ پکا رہے ہیں لیکن کہ ہمارے آلو کچھے نہ رہے جائیں سمپل کوٹنگ کی تھی ہم نے وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ہم نے میدہ اور کون فلار اور چاول کٹا لیا تھا سب چیزیں ہم بزن لینا ہے آپ نے ابھی تھوڑا سا اور کلر ہو جائے اس کا تو پھر آپ کو دخا دیں گے پھر سا ہم اس کو کالڈرن کلر دینا چاہتے ہیں تھوڑا سا اور کالڈرن کلر ہو جائے پھر یہ ہمارے فرائز بلکو پیار ہوں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے آگے ہیں آج کی ماری ریسپیس بہت مزے کی ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے جو مطلب پریشان ہے وہ کھاتے نہیں ہیں چلیں اس طرح اگر ان کو مزے کے فرائز میں جاتا ان کے پیٹ میں بھی کچھ چیز سلی جائے گی تو وہ کچھ کھا پی بھی لیں گے تو آج بہت مزے کے ماری فرائز کی ریسپیس ہیں تو آپ لوگ نے کہی تھے کچھ مزے نہیں کرنا پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے اپنے فرائز بھی نکالی ہے بلکل ماری فرائز ہو چکے ہیں فرائز چلیں اب ہم نے نکالی ہے چلیں یہ دیکھیں آپ جی تو اب ہمارے فرائز بلکل تیار ہو چکے ہم نے نکالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے کتنے کرسپی لگ رہے ہیں دکھنے میں یہ تو ایسی ہم باقی اپنے جو دوسری ریسپی کی طرف شلتے ہیں فرائز کی وہ کیسے بنتے ہیں جی ویورز اب ہم لوگ نے اپنے پکوڑوں کے بعد فرائز کو ہم لوگ ڈالیں لگے کراہی کے اندر ہیں اور بچوں کو وہ میں فرائز پسائند ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو فرائز بھی بنانا سکھا دیئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے کرلا کرلا دانا بھی ہو گیا بس دیکھیں کتنے پیارے ہو گئے ہیں چپس کی طرح بلکل ہماری یہ فنگر چپس بلکل تیار ہو رہی ہیں یہاں پر اب یہ دیکھیں تو دیکھیں اس کے اوپر جھاگ آ رہی ہے ہم نے یہ بھی بیسن والی بھی تیار کی ہے بچوں کو فرائز بہت نساند ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بنا کر دیں یہ ضرور پسند آئیں گی جی تو ناظرین اب ہم اپنی بات کو پورا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی ریسپی کے لاسٹ پر آپ سے بات شیئر کروں گی پوری کروں گی بات کو تو ہم نے بات کو جہاں چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک کوہ بیٹھا یہ سب ماجرہ دیکھ رہا تھا وہ بہت خوش ہوا کہ آج سے خوب ترمال ہاتھ لگے گا وہ فورا لپکا اور تار چونچ میں لے کر اڑ گیا اس سے دونوں اپنی اپنی جگہ سے کھینچے چلے آئے مطلب چوہا اپنی بل سے باہر آ گیا اور مینڈک پانی سے باہر آ گیا دیکھنے والے بڑے تاجب میں رہ گئے بڑے حیران ہوئے کہ کفے نے مینڈک کو پانی سے کیسے نکا لیا ایک دنہ آدمی وہاں پر پاس ہی کھڑا تو اس نے کہا یاروں اس کو جنس کی صحبت لے ڈوبی ہے پانی میں رہنے والے نے خوشکی کے جانور سے یارانہ پا لیا نتیجہ تو پھر ایسا ہی ہوگا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی اپنی جان گواہ بیٹھے اب کو اس کو بھی چوہے کے ساتھ نوچ نوچ کر کھانے لگا اس واقعے سے سب کا حنصل کرو کہ غیر جنس ہمیشہ ہلاکت و نقصان کا موجب ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسی ایسے شخص سے دوستی یا یارانہ یا ایسے تعلق سے پرہیز کرنا چاہئے جس کی صحبت ہمارے لئے نقصان کا باعث بنے تو اس کہانی سے بھی ہم لوگ یہی سبق کھانسل کرتے کہ جب ایک پانی میں رہنے والے جانور نے زمین پہ رہنے والے جانور سے دوست دی گی تو فائدہ کسی تیسرے نے دونوں کا اٹھا لیا امیدہ آپ کو ہماری آج کی بات اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اپنی افطاری کہ وہ شیئر کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ اپنے پہر بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ اپنی افطاری کے وقت ان کے ساتھ اپنی دعاوں کو شامل کریں روزہ کھولیں تو آج دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ کتنی نعمتیں سجائی ہیں وہاں ہمارے کرسپی فرائیڈ رام سٹکس ہیں تو انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی ہم لوگ اپنے چینلل پر بہت جلد آپ کو بتائیں گے اور وہ ہمارے فرنچ فرائیڈ ہے اور یہ ہمارا سٹرابری شیک ہے یہ چٹنی ہے سموسوں کے ساتھ اور یہ ہمارا فروٹ اور کوک فغیرہ تو ویسے کوک تو امومی مطلب فریزنگ ڈرنکس کو آوائیڈی کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے لینے ہو تو ویسے تو ہم لوگ نے شیکس کھارا بھی رکھے ہیں میں ساتھ تو اب بس افطاری ہو چکی ہے ہماری افطاری کی تو میں آج اپنے گھر والا کو بلاتی بس ازان نے بھی شروع ہو گئی ہے جی ممہ پپا آجائیں آپ لوگ آجائیں جلدی سے روزہ کھلنے والے آجائیں اسلام علیکم آپ سب بہن بھائیوں کو ممہ پپا نے اسلام کیا ہے آپ سب بہن بھائیوں کو رمضان مبارک ہوئے دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں آمین آپ بھی ہمارے ویورز کو رمضان مبارک رمضان مبارک تو آج ہماری ماشراللہ فیملی بھی پوری ہو گئی ہم لوگ ایک ساتھ افطاری کر رہے ہیں ہم سب کا روزہ ہے اور ہم لوگ بس اب حضان کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ حضان ہونی شروع ہو جائے تو جی بالکل اب حضان شروع ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ اپنے حضان روزہ افطار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنے پیارے گوش بھی گل گیا دیکھیں میں نے بتایا کہ میں نے کہا ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد اپنی یہ درم سٹکس کی نا جو فرائر کرسپی فرائر درم سٹکس کی نا جو اپنی چینل پر ضرور شیئر کریں گے بہت ٹیسٹی بنے ہیں تو یہ جو ہماری فرائیز بغیرہ ہیں ان سب کی بھی یہ تو میں آم اب ساری میں ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ بڑے تو جی بلکل اب ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا افتاری کا دسترخان اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نیمتوں سے نوازے سب کے دسترخان ایسے ہی سجیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اپنی رحمت کرے اللہ تعالیٰ جو بیماری آئی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحیح دے اللہ کسی کے صحصے کے ہم سب خاندان کو صحیح زندگی تندرستی دے اللہ تعالیٰ سب کو ترقییں دے کسی کے صحصے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترقی دے اچھا جی خدا حافظ چلے ویورز اب ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ہمارا افتار ہو چکے ہیں تو تھوڑا بدخوابی کہ ہم لوگ اپنی نماز کی دائم کی طرف چلتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو آج کے مارفتاری کا استخدان اچھا لگے گا تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ